جی تو یہ ہے ہمارا شو اسٹوپر ڈیزرٹ روائل کلاسک اپریکوڈ پوڈنگ انتہائی لذیذ ذائخہ دار اور کلاسی ڈیزرٹ آپ لوگ یہ ڈیزرٹ ضرور ٹرائی کریے تو آج کی ویڈیو میں اسی کی ڈیٹیل ہے بہت سیمپل بہت مزے کا ذائخہ دار اپریکوڈ کلاسک پوڈنگ میں اس کو جب دو سے تین گھنٹے ریفریجریٹ کری تو اس کے بعد بتانا تھا اس کو کہ یہ کیسا رکھیں گا جی لی تو یہ ہماری دعوت کا شو اسٹوپر رہیں گا ہیے بہترین ڈیزرٹ تو ضرور ٹرائ کریے بس تین چر پوائنٹس ہے اس کو ضرور یاد رکھیے کہ ایک تو رات بھر سوک کرنا ہے اپریکوڈز کو اور ریشیو برابر رہنا ہے 250 گرامز اپریکورٹ ہے تو 250 گرامز شیگر اور جب ہم پیسٹ بنائیں گے تو پیسٹ میں اس کے بعد ہم کو پانی نہیں دلنا ہے یہ کوشش کیجئے بس چلے دعاوں کی درخواست کے ساتھ سٹارٹ کیجئے یہ ویڈیو دیکھنا اور ہوپ کہ آپ لوگ یہ ویڈیو کو انجوائی کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے ایسنس آف ہیڈر آباد کے ویورز آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت اچھا اور بہت unusual سا ڈیزر بتاؤں گے اپریکورٹ کا انتہائی زبردست اور بہترین ہم ڈیزرٹ تو بناتے ہیں لیکن تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سا چینج کر لیے ہلک کے پوائنٹ آف یو سے بھی تو یہ ہمارے لئے کافی اچھی چیز رہیں گی دیکھیں یہ اپریکورٹ ہے یہ ان لوگوں کے لئے بتا رہوں جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں اور جن کے پاس فریش اپریکورٹ رہتا تو یہ درائیڈ اپریکورٹ ہے جس کو ہم 250 گرامز میں لیے اور میں اس کو رات بھر بھیگنے کے لئے رکھی اور اس کے بعد یہ شکل کے ہو گئے سوک ہونے کے بعد تو ہم اس کو اس کے بعد کر دیں گے ڈیز سیٹ ٹھیک ہے جیسے سائٹ سے بچ جیسے ہم پس اس کے سیٹس نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ سارے 250 گرامز اپریکورٹ کو صرف پانی میں ہم بوائل کریں گے تو ابھی میں اس کو تقریباً ہاف لیٹر پانی میں 250 گرامز ثابت خوبانی بوائل کرنے کے لئے رہتی جیسے یہ اچھے سے نرم ہو جاتی ایک دس سے پندر میٹ کے بعد ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور گرینڈر میں گرینڈ کریں گے اور اس کے بعد کا آگے کا پروسیجر دیکھئے اصل ابھی دیکھیں یہ میرے اپریکورٹ بوائل ہونا شروع ہو گیا جب تک یہ بوائل ہے تو میں آپ کو ایک اچھی سی بات بتاؤں گے اپریکورٹ کے اتنے زیادہ بینیفٹس خوبانی کے کہ سپیشلی آج کل جو بچے پڑے جو گیجٹس یوز کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے آنکھ کمزور ہو رہی ہیں تو اپریکورٹ میں فل لوڈڈ ہے ویٹائیمن ای اور ویٹائیمن اے جس کی وجہ سے آپ کی آئی سیٹس بہت اچھی ہو سکتی پھر کلسٹرول کے لئے بھی یہ بڑا زبدس ہے ہارٹ کے لئے بھی بڑا اچھا ہے اسپیشلی اس میں اتنیا زیادہ فلو نائٹس کا لوڈ رہتا کہ جو انفرمیشن کے پیشنٹس ہے جوائنٹس پہ بوڈی پہ ہٹ جگہ اگر وہ لوگ بھی اگر اس کا انتیک کرے تو ان کا انفرمیشن بھی کم ہوتا تو اللہ کی دیوی اتنی بہترین پھل ہے یہ جس سے آپ ڈیزرٹ بھی بنا سکتے اور آپ اس کو بینا شگر کے بھی پانی میں سو کر کے کھا سکتے تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے کھانوں میں انکلوڈ کریں اور اس کا ایک اچھا سا ہیلڈی ڈیزرٹ بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہ ہم اس کو شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ تو اسی لئے میں یہ بنا رہی ہوں آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ کو یہ پسند نہیں اور ایک چیز میں ایک بات بولوں گی میں میری نظر سے اتنی اچھے اچھے ککنگ چینلز گزرتے جو بڑی کافی محنت کرتے کیونکہ ککنگ کرنا ایک آسان کام نہیں ہے آپ انکریڈینٹز زمان کرو خرچہ بھی کرو پھر پروپر طریقے سے ککنگ کرو چینلز بناو اور پھر ویڈیوز بناو اس کو اپلوڈ کرو یہ اتنا محنت کا کام ہے لیکن ہم لوگ خالی دیکھ لیتے لیکن خالی ہم کو سوئی ایک بٹن دبانا رہتا سبسکرائب کا شیئر کا لائک کا چیز کے رہو کومیڈی یا کوئی اچھے سے ویڈیوز موٹیویشنل آپ کو جو بھی پسند ہے اس کو آپ ضرور سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا تاکہ سامنے والوں اس کی بھی ہمت بننا اور اس کے لئے بھی کچھ یوسفل رہنا ہاف این آر کے بات دیکھئے تقریباً ہمارے اپریکوڈ گل گئے اور کافی اچھی طریقے سے گل گئے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بات میں یہ اپریکوڈ کو گرینڈر میں اس کا اچھا سا پیسٹ اور پیورے بنا لوں گی اتنا کہ میں کوشش کروں گی کہ اس کو چھانے کی نوبت نہیں آئے اس کے بعد پھر یہ پیسٹ بنانے کے بعد اپن ملیں گے یہ میں اس کو اچھے سے پیسٹ کر لی اور اس کے بعد اب میں اس میں کیا کروں گی کہ 200 گرامز شگر جیسا آپ لیے 250 گرامز خوبانی لیے تو میں 200 گرامز اس میں ڈال گئے شگر اور اس کو میں اچھا پکا لوں گی ایک تقریباً پانچ سے دس میٹ میں جو پانی میں سے نکالنے کے پاک خوبانی کو تقریباً ہاف اینار وہی پانی میں آدھے لیٹر پانی میں 250 گرامز خوبانی کو اچھے سے میں بوائل کری اس کے بعد اس کو گرینڈ کرنے کے اس کا پیسٹ بنا اور میں پیسٹ میں بغیر پانی ملائے کے 250 گرامز تقریباً شکر ملا جی 200 سے 250 گرامز سمجھے اب اس کو میں تھوڑا سا پکنے دوں گی ایک پانچ میٹ اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی دیڑ چائے کا چمچہ کان فلور جس کو میں بھگا سوڑی سوڑی ڈالوں کو مسکر مسکر کرے دون آج دور بہت زیادہ ترخی کرنے پسند موسیقی بڑی موسیقی 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 جی رمضان جی رمضان موسیقی جی موسیقی کی طاقت کی ضرورت ہوتی تو اپری کوٹ ایک انسٹنٹ انرجی بوسٹر ہے اب رائٹ نو ہیدرابار نے اتنی زیادہ گرمی وڑے ہوئی ہے اتنا حباس ہے میں کو ہوت اتنا زیادہ ڈاؤن فیل ہو رہا انرجی لیولز میرے تو میں اسی لیے یہ بنا رہی ہوں کہ اپری کوٹ سے آپ کو ایک دم آپ کا انرجی لیور بوسٹ ہوتا ایک دم فریش ہوتے تو آپ یہ کر سکتے کہ اب جیسا فور اگزامپل اس کو یا تو آپ اس کے اندر جائے پک جائیں گا یا تو آپ اس میں اورنج ایسنس ملائے یا آپ اس میں روز ایسنس ملائے ملا کے اب ہم اس کو کیا کریں گے ایک پوڈنگ کی شکل میں ہم اس کو پہلے ہم یہ پکا لیں گے اس کے ادرون ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم گلاس میں پور کر کے آپ اچھے سے اس کو گانش کر دیں گے گانش میں سجاوٹ بہت زیادہ میٹر کرتی پکوان میں آپ کچھ بھی پکا لو تو آپ اس کے ادرون ٹیمپریچر پکوان میں آپ کی پوری دعوت کا مزہ خراب ہو جاتا ہے یہ ڈیزیٹ ایک ایسا ہے کہ آپ ایک چھوٹی فیملی کی جو دعوت کر رہے ہیں اس کے لیے ایک آئیڈیل ڈیزیٹ ہے یہ ایک تو انکومن ہے دوسرا ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے زبردست ہے اور دوسرا تھوڑا سا الگ اور ہٹکے ہیں تو آپ لوگ ٹرائی کرجئے ٹیسٹ کے پوائنٹ آف یو سے بھی کافی اچھا اور کافی مزیدار ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ کون فلور یہ میرا ون آف ڈا موچ فیوریٹ ڈیزیٹ ہے اصل میں ہم ہیدر آبادی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو کھلا کے پسند کرتے ہیں حد سے زیادہ اور خوبانی شاہی ٹکڑے ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دو چمچے تو ضرور کھا لیتے تو خالی ایک ایک کب بھی کافی ہے اگر آپ کھانے کی مز پر لگا دی کھانے کے لیے کیونکہ آج کل لوگوں کا سویٹ ٹوٹ زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے لوگوں کے لیے یہ کافی مچکل ہو جا رہا انہلڈی لائف سٹائل کی وجہ سے اب میں اس کو پکمے دوں گی میڈیم فلیم پہ اس کے بعد میں اس کو ٹھنڈا کروں گی روم ٹیمریچر پہ اس کے لیے میں تقریباً اس کو پانچ وین پکایا اور اس کو کنٹینیس اٹینڈ کرتے رہنا ہے ان اٹینڈنٹ نیچ ہونا ہے ورنہ ایک بار یہ لگیا تو سمجھے ہمارا میٹھا خراب ٹھیک ہے تو اب میں اس کو روم ٹیمریچر پہ لاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کو کیسا گانش کروں گی آپ وہ دیکھئے اچھا دیکھئے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ تقریباً جیلی کے جیسا ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کو یہ گلاسز جو شورٹس کے جو آج کل چل رہے ہیں یا کوئی بھی ٹائپ کے آپ یہ لے لیجے گلاسز یا پھر آپ کے پاس جو نورمل مٹھا کھانے کی کٹھوری رہتی آپ اس کو بھی لے سکتے ضروری نہیں ہے کہ آپ پریشان ہونا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہم یہ ڈیزرٹ کیسا بنائیں گے بول گئے میں اس کو ایسا اچھے سے پور کر دیں کتنا خوبصورت ٹریسٹل ٹائپ دیکھ رہا اور کوئی کلر اس میں کوئی ایسنس میں نہیں ملائی آپ چاہے ہیں تو روز ایسنس یا اورنج ایسنس ملا سکتے لیکن میرے کو نہیں چاہیے تھا جب ہم اس کو فریج میں ریفریجریٹ کریں گے ایک سے دو گھنٹے جب یہ اچھے سے جم جائیں گا تو اس کے بعد گانش کر لیں گے آرام سے بہت سمپل میتھڑ ہے آپ رات کو اس کو بھگا لیجئے خوبانی کو صبح ایس ٹھیٹ کر کے اس کا پیسٹ بنا کے پکا لیجئے سوری پکا لے کے پیسٹ بنا لیجئے پھر شکر بن ملا کے جو بھی آپ کا مٹھا ہے بنا کے اس کو اچھے سے سیٹ کر دیجئے چاہے تو ایک بڑے بول میں سیٹ کر دیجئے چاہے تو چھوٹے چھوٹے گلاس اس میں سیٹ کر کے آپ فریج میں رکھ دیجئے شام کو جب آپ کے مہمان آنے والے رہے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے نکال کے آپ پیستہ کاجوب آدم یا خود خوبانی کے جو یہ بینج ہے اس سے آپ گارنش کر لیجئے خوبانی کے بینج میں بیٹیابین بیٹ والی اتنا زیادہ رہتا ہے کینچر پیشنٹس کے لیے خوبانی اور اس کے بینج بہت زیادہ ہے لیکن یہ میں جو فیادے بتا رہی ہوں عام انسانوں کے لیے بتا رہی ہوں ان لوگوں کے لیے نے جس کو کوئی ہیلتھ یشیوز ہے دیابیٹیز ہے یا کوئی اور مسئل ہیلتے ہیں تو ابھی میں اس کو اچھا سے گانش کر کے آپ کو بتاؤں گے سو یہ ہو گیا میرا اپریکوٹ ڈیزرٹ رڈی دیکھئے کتنا خوبصورت اور حسین ہے ہم جو نورملی اپریکوٹ ڈیزرٹ بنا تو وہ اتنا بورنگ ہو گیا آپ کے ہر کوئی سے بیزار ہو گیا تو آپ تھوڑا سا اسی مٹھے کو تھوڑا سا ہلڈی بھی میں لے کے آرام آرام سے تھوڑا سا آپ کا پریزنٹیشن کی بات ہے تو اگر آپ کر لیے تو اسے آپ کے مہمان بھی خوش ایون آپ کے بچے بھی خوش جو کہ انہیلتی کھانوں کی طرح آج کر لگے ہوئے ہیں اچھا اگر میں اس کے ساتھ یہ تو دیکھ رہا ہے انتہائی خوبصورت اور اس کا پریزنٹیشن بھی میں آپ کو بار بار بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی آرام سے اس کو کر لیجئے ٹھیک ہے جب ہم آپ کو اس کو ریفریجریٹ کر کے دو گھنٹے کیا نکالیں گے تو بلکل جیلی بن جائیں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ آرام سے اس کو گانش کر سکتے ہیں میں اس میں چھوٹی سے گلاب کی گلی لگا دیروں بیچ میں دیکھیں کتہ حسین خوبصورت ہو گیا تھوڑے سے آپ کے مائن کے کرییٹیوٹی کے ساتھ آپ آپ کے مہمانوں کو بھی خوش کر سکتے خود بھی کھا سکتے گھر میں اور اپنے بڑوں کو بھی کھلا سکتے تو یہ دیکھیں میرا بہترین لزی شاندار اپریکوٹ ٹرائفل پڈنگ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے بہت اچھی بہت پیاری بہت مزیدار اپریکوٹ ٹرائفل پڈنگ اگر یہ کیاپ بھی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لوگ خود دیکھ لیے گھر سے ویڈیو اور اس کے بعد میں ڈسکرپشن میں انگریڈنس ڈال دوں گی تو بچ یوز کریے اور کھائیے اور میں کو ضرور بھولیے کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کو کیسی دیکھئیے اچھا بلکل نارمل ریشو ہے یہ ایک چیز میں آپ کو ٹپ بتا دوں گی کہ ٹو فیفٹی گرام سفریکوٹ کو آپ کو ٹو فیفٹی گرام چینی لینا ہے بس ختم باقی کوئی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہے نٹس بھی جو آپ کے گھر میں ہیں بس وہی نٹس ڈیوز کریے اپنے پاس جو تھے میں وہ ڈیوز کریے اگر آپ پیستہ لگائیں گے اس کے ساتھ تو انٹہ ہی حسین اور خوبصورت دیکھیں گے آپ یہ چھوٹے شورٹس یا چھوٹے قبض کے بجائے بڑا بول بھی لے سکتے تو اچھا لئے دعاوں کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ